ہم تیہ کریں گے کہ کیابنٹ میٹنگ ختم ہونے کے دھو گھنٹے بعد کم از کم آپ کو ٹائم اناؤنس کریں تاکہ آپ کو دوبارہ اس قسم کے رویوں سے نہ گزرنا پڑے اور اس میں جو آج ویسے ہی ٹائم 15 منٹ رہ گیا آج پرائم نسٹر کی زیرے قیادت کیابنٹ کا جو اہم اجلاس ہوا اس اجلاس میں مختلف امہور زیرے بیس آئے اور کیابنٹ نے اہم سرکاری امہور کی منظوری دی اس میں سب سے پہلے بلوچستان وزیرستان اور آئی صبح جو رابل پرنڈی میں تربیتی تیارہ حادثے کا شکار ہوا اور پھر اس میں شہید ہونے والے افراد کے لیے فاتح خانی ہوئی کیابنٹ میں پرائم نسٹر آف پاکستان جو غریب اور پیسے ہوئے طبقے کا دل میں درد اور احساس رکھتے ہیں انہوں نے وہ قیدی جو جیلو میں بند ہیں اور ان کو کٹیگرائز کر کے ایسے ایسے قیدی کے جس میں جو ونائل ہیں خواتین ہیں ڈیسیبرڈ ہیں اور خاص طور پر جرمانہ ادا کرنے نہ ادا کرنے والے وہ قیدی کہ جو صرف ایڈیشنل سزا اس لیے بگت رہے ہیں کہ ان کا جرمانہ دینے والا کوئی نہیں ہے پرائم نسٹر آف پاکستان نے ان قیدیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے جیلوں کی حالت کو امپروف کرنے کے لیے اور ایسے قیدیوں کے حوالے سے ڈیٹا کٹھا کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈر جس میں ماہر ہمارے لیگل ایکسپرٹس سیکٹری داخلہ سبائی ہوم سیکٹریز آئی جی جیلز خانہ سمیت جو ہیں وہ تمام افراد جو ریلی وینٹ ہیں سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور پرامنسٹرہ پاکستان نے یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پاکستان بار کی جیلوں کا ڈیٹا کٹھا کر کے حقائق سامنے لائیں اور حکومت ایسے مستحق اور ندار قیدی جن کی پاس وکیل کرنے کی سکت نہیں ہیں ان کو فری لیگل ایڈ دینے اور پھر ان کے جرمانے ادا کرنے کے حوالے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں حکومت اس کی ذمہ داری لے گی اور جو بچے چھوٹے موٹے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں ان بچوں کو دوسرے قیدری سے علیہ در رکھنے کے لیے کیا میکنیزم ہو سکتا ہے تو وہ جیل فارم ایجنڈا جو ہے وہ کمیٹی کے سپورد کیا گیا اور کمیٹی جلد اس حوالے سے اپنی پرپوزلز سامنے لائے گی اور جس کی بنیاد پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جیل کے اندر جو نظام ہے اس کو بھی مساوات کے تحت تبدیل کرنے کی طرف ایک مصبت پیش رفت ہوگی کیابلن نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ان تمام اقدامات کو سراہا جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ دائر اپیلین جو سپریم کورٹ میں سالہ سال سے پینڈنگ تھی انہوں نے ان کیسز کو جس انداز سے پرسو کر کے کریمنل اپیلز کی تداد زیرو کی اور ان کی صلاحیتوں سے پرسنل دلچسپی سے اور اپنے ادارے کے اندر جو وہ ریفارم لے گیا ہیں عدالتی نظام کو انہوں نے جس طرح مضبوط کیا ہے اور آن لائن جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کیسز کو بیک لاغ کو ختم کرنے کا تو کیابنٹ نے آج اس کو اپریشیٹ کیا اور نچلی سطح پہ اس عمل کو ڈسٹرک کوٹس تک کس طرح ہم لے جا سکتے ہیں اور امبروف کر سکتے ہیں چیف جسٹس آپ پاکستان کی ان کا عوشوں کو کیابنٹ نے سرہا پرامنسٹر آپ پاکستان نے تمام کیابنٹ میمبرز کو یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنی اپنی منسٹری میں ایسے اقدامات پرپوس کریں اور ہر کیابنٹ میٹنگ میں وہ ڈسکاس ہوں جس کا مقصد عام پاکستانی شہری کو اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس کی روز مرہ کہ جو اداروں کے اندر مختلف امور کے حوالے سے واسطہ پڑتا ہے وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیل گوڈ فیکٹرز ہیں جس سے عام بندے کی بہتری ہو وہ اپنی اپنی منسٹریوں کے حوالے سے وہ پروپوزلز لائیں تاکہ آٹ آف باکس سولوشنز جو ہیں کیونکہ اس وقت ہم جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں اس میں پاکستان کے مجودہ حکومت جو عوام کے لیے ریفارم ایجنڈا لے کے آئے ہیں انسٹیوشنل ریفارمز ہیں کانسٹیوشنل ریفارمز ہیں توشل ریفارمز ہیں لیگر ریفارمز ہیں پولیٹیکل ریفارمز ہیں ان ساری ریفارمز کے ساتھ جوڑا وہ ریفارم ایجنڈا جس کا فائدہ عام پاکستانی کو پہنچے اور اس کے ساتھ جوڑی وہ ریزلٹ اورینٹڈ سکینز وہ سامنے لائی جائیں اور ہر کیابنٹ میٹنگ میں عوام کے فلاو بیبود کے جو منصوبے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں اور کسی نہ کسی عوامی فلاو بیبود کے منصوبے کی کیابنٹ منظوری دے دی کیابنٹ نے رولزہ بیزنس کے شڑیول ٹو میں فرمیم کی منظوری دی جس کے تحت جو ہے وہ موٹر ویز کے انتظامات اور معاملات میں جو وزارتے مواصلات کے سپرد کیے گئے ہیں اس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک نیشنل روڈ سیفٹی کانسل کا قیام کیا جا رہا ہے نیشنل روڈ سیفٹی سٹیلنگ کمیٹی اور سیفٹی سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئے دن ہماری ہائی ویز موٹر ویز پہ جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں اور ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کی سہولتیں جو ہے وہ چیلنج بنتی جا رہی ہیں تو حکومت نے ان کو ڈریس کرنے کے لیے یہ انیشیٹیو انٹروڈیوز کرانے کا فیصل کیا ہے کامسٹ انسٹیٹوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد جو کامسٹ یونیورسٹی کی اوورال اس کے جو رولز ہیں پروسیجر ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی منظوری دی گئی ہے کیابنٹ نے عمران ناصر خان کو منیجن ڈریکٹر پاکستان ایگری کلچر سٹوریج اینڈ سرویسیز کارپریشن تائینات کی ہے کیابنٹ نے قومی کمیشن بنائے انسانی حقوق کے چیرمن اور ممبران کی تائیناتی کے لیے اشتہار جاری کرنے کی منظوری دی ہے اور قومی کمیشن برائے حقوق تفال کے قیام کے لیے بھی آج کیابنٹ نے وہ اس ایڈ کو پروف کی ہے جو نیشنل کمیشن چائلڈ ویلفیر جو حکومت لا رہی ہے اس میں ایک ایفیکٹیو کمپیٹنڈ پوفیشنل کوالیفائیڈ پرسن جو ہے وہ اس کے لیے اشتہار جاری ہونا ہے کون ہوگا جو اس کو ہیڈ کرے تو اس کے لیے آج منظوری دی گئی کیابنٹ نے چے پرسن نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف وومن کی تائیناتی کے لیے بھی مناصب امیدوار کے انتہاب کے لیے اشتہار دینے کا فیصلہ کیا کیابنٹ نے کیابنٹ نے میس نیدہ ریزوان کو مینجنگ ڈریکٹر نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی نیکہ تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے رانہ عبدالجبار خان چیف ایگزیکٹیف آفیسر آف آلٹرنیٹیف انرجی ڈیویلمنٹ بورڈ ان کو تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے ہوا بازی کے شعبے میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریفارم ہے کہ اس سے پہلے سیول ایویشن میں سہویسیز اور ریگولیشن اکٹھے اکٹھے کام کر رہی تھی یعنی یک جا تھی کیابنٹ نے ان دونوں شعبوں میں کیونکہ جو آنے والا نیا پاکستان ہے اس میں ٹوریزم ایک بہت اہم مجودہ حکومت کا فلیگشپ پروگرام ہے تو کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یا پاکستان میں پہلی دفعہ انٹر ہونے والا اس کا سب سے پہلا جس جگہ سے واسطہ پڑتا ہے وہ ائرپورٹ ہے اور وہ ائرپورٹس کے اندر جو مجود نکائس سسٹم کے اندر ہے ان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری سیول ایوییشن میں سرویسیز اور ریگولیشن کے دو فنکشنز جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا جائے ان کو انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے مطابق امپروو کیا جائے اور ائرپورٹس پہ عام جو پاکستانی ساکٹ فیس ہے جو ہمارا اصل حقیقی چیرہ ہے جب بھی کوئی بیرون ملک سے ائرپورٹ پہ اترے تو پاکستان کی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں اور ائرپورٹ کے اندر جو فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز ہیں وہاں تائنات عملے کا جو ایک پبلک فرنڈلی بیہیویر ہے اور پھر انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ دستیاب سہولتیں جو ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے یہ اچھا ضروری تھا کہ دونوں ڈپارٹمنٹ سیپریٹلی اپنی اپنی حدود میں کام کریں اور پاکستان کے سافٹ فیس کو پرموٹ کریں کیابنٹ نے دادو میں سندھ میں سیپکو اہلکار سرفراز جو سپریٹنڈنٹ انجینئر تھا اس کے ساتھ ہونے والی بد سلوکی پہ نوٹس لیا اور گہری تشویش کا اظہار کیا کیونکہ حکومت نے جو عزم پرموٹ کیا واب ڈم لازمین کے اندر ایک موٹیویشن کمپین لانچ کی بجلی چوری کے حوالے سے اور لائن لازسز کو کم کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ وار فوٹنگ پہ ٹارگٹ سیٹ کیے سندھ کے اندر اور خاص طور پہ سیپکو کے اندر بجلی چوری کی شکایات کی بنیاد پہ یہ آفیسر جب وہاں پہنچے اور میٹر کی تصویر بنانے کی کوشش کی تو ان کو زدو کو بھی کیا گیا مارا گیا اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا جس کا کیابنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ کو طلب کی ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ فیل فور جو ہے اس آفیسر کے ساتھ ہونے والی جو ناانصافی اور زیادتی ہے اس کا تدارہ کو اور اس حوالے سے حکومت سے موابنے خصوصی براہ اطلاعات کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی زیر استدارت کابینہ اجلاس سے مختلف امور زیر غور آئے موسیقی موسیقی